شائعن حیعن نرآ لم نزد إلا یقینا بالإلہ قومی بجت میں رقم جمع کر آکے سارانہ نفع لینا یہ نجائز ہے ظالم شوہر سے بچنے کے لئے میں نے ابھی وظیفہ بتایا ہے تم بھی وہی پڑھا کرو آگے اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو نمات ہو جاتی ہے ہاں ہو جاتی ہے ہمارے عامال ایسے پاک ہیں کہ ہم حضور کے لئے قربانی کرتے ہیں عمل پاک ہوں یا نہ ہوں گناہگار بھی کر سکتا ہے ہی کہیں پاک کون ہے کل نا خطاہن ہر آدمی گناہگار ہے نماز میں جو وصوی سے آتی ہیں تمہارے ایمان کی دلیل ہے گبرائے نہ کرو خلوص اور نیک نیتی کے باوجود اگر کوئی دھوخہ دے پہلی بات یہ ہے کہ معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگو نفل نماز اگر بغیر عذر کے بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا سوا ملے گا ایک لڑکی کو طلاق ہو جائے وہ عدت میں ہے تو اس وقت آپ رشتہ نہ بھیجیں عدت کے بعد ہی رشتہ بھیجیں خانہ کعبہ کی طرح بھی بے عدبی کی نیت سے پاؤں نہ کریں مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں میرا دل گھبراتا ہے تو آپ آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں میرے اوپر جوٹھا مقدمہ ہے تو حسب اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھو ہماری جو نمازیں فوت ہو گئی ہیں وہ توبہ کریں اور پھر پڑھتے بھی رہیں نمازیں جنازہ پڑھا جائے تو امام کے لئے کیا ہو امام بھی جنازہ پڑھے گا اور کیا کرے گا میں بی بی کے وہ حسب توفیق اخراجات پورے کرتا ہوں رکھیں اس کے مطالبے بھی ختم نہیں ہوتے تو آپ اس کو سمجھائیں جتنا ہو سکے کریں جو نہ ہو سکے اس کو نہ کریں میرے دوست ہیں شادی نہیں ہو رہی صورت الرحمان پڑھ کے دعا کریں میں عمرے پہ آیا ہوں داڑی بھی سکردانہ ساف کرتا ہوں سکرد بھی پیتا ہوں ایسے پھر عمرے پہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی توبہ کرو اگر امام اپنے لئے تنخواہ مقرر کرے وہ جائز ہے یہ مسئلے اس زمانے میں تھے جب بیت المال سے ان کو بدد ملتی تھی اب بیت المال تو نہیں ہے پھر وہ چوری کر کے کھائیں گے تم تنخواہ نید ہوگے تو انشاءاللہ وہ بھی تمہیں گیارویں سے اور کل شریف اور چلی سے انہیں نکلنے ہی نہیں دے گا تاکہ روز کا کھانا اس کو ملتا رہے اللہ آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق دے اور دین کی خدمت کی توفیق دے موسیقی موسیقی